اب آپ کے سامنے سرداروں کے سردار تشریف لاتے ہیں سردار بشنسی سب تو پہلے میں آغا سید جواد علی نکوی صاحب دا شکر گزارا کہ آج یہ تھے حضرت امام حسین دے ولادت برس دے سیلیبریشن دے حوالینا سارے مذہب دے لوگانویتے کٹھائی کیتے ہیں آج جنہیں بھی تھے عالم دین پادری صاحبان پندت بغدلال جی ڈاکٹر منور چان پروفیسر مغدوم صاحب آسم بڑی مربانی جنہیں بھی دوست بیٹھے ہیں سارے ہیں اگر نام لوان تک کافی ٹیم ایدیچ نکل جائے گا فرید پراچہ صاحب چلے گے ڈاکٹر مجید ایبل صاحب چلے گے باقی جنہیں دوست بیٹھے ہیں سب نو میں اپنے والو بھی یہ تھی جیہ نو کہن دا آسی سمجھ دیں کہ آم فیملی دی میں گل کرنا چاہوں گا جس طرح کسی کر دیں جو بچہ ہوئے پوتا ہوئے بیٹی ہوئے پوتی ہوئے نواسی ہوئے نواسا ہوئے تو آسی ہر سال اوڈا جنم دین منا دیں آسی آم انسانوں دی گل کر دیں تے اپنے بزرگ جڑے اس دنیا تو چلے جاندے ہیں ہر سال آسی انہاں دے یاد دے ویچ کوئی بیشے کا اپنے کر دے چھوٹا جا پروگرام رکھ کے سالانہ اپنے بزرگانوں سے یاد کر دیں تے جڑے ساڑے پیغمبر نے گروہ نے اولیاء نے پیر فقیر درویش اے تو بہت وڈے نے اے تو لفظاں دے ویچ بندہ بیان نہیں کر ساکتا اے دوسری وہ آ رہی تھے موقع ملے آئے اس اسطحانے دے ہوتے آغا سید جواد علی نکوی صاحب نے پہلی دبا جاتے تھے بلایا سوہل رضا صاحب دے ریفرنس نہ آسی تھے پہنچے ہیں تے پچھلے کوئی ویس سال تو اسی لاہور شہر دے ویچ انٹر فیتھے حوالے نا میاں جوید علی صاحب جے آئے نو اسی ویس سال تو اے تھے محرم دے دنان دے ویچ حضرت امام حسین تے انہاں دے جانسار ساتھیاں دے جیڑے قربانیاں نے جنا نے جبردہ مقابلہ بڑے سبر نال کیتا اور حق سچ واسدے اپنے پورے خاندان انہاں دے جانسار ساتھیاں نے قربانیاں دیتی ہیں یہ تھے میں آکے ایک من دے ویچ دل دے جا گل آئی کہ اسی امام حسین تے انہاں دے ساتھیاں دا اسی داس دن محرم دے مناندیاں اس تو بار کچھ لوگ تیروا دن بھی مناندے چلیسوا بھی سال بارہ مہینے پروگرام کئی جگہ تے لوگ مناندے تے میں سوچیاں میں گزارش کیتے بنتے کیتے کہ اسی حضرتیں امام حسین دا ولادت دا دن جنہوں سے پنجابی جنم دن کہن دے ہیں برس دے سیلیبریشن اسی کہہ سکتے ہیں تے اسی او بھی سانو منانا چاہی دے ہیں او دے دو تین کارن محرم دے دنانچ پاکستان دے چھ جڑے ساڑے اہلی تشیف رانے او بھی منان دے نے باکی مذہب بھی منان دے اہلی سنت اہلی حدیث سارے منان دے تے دنیا پارچ منایا جاننا ہے لیکن میں سمجھ دا کہ امام حسین جس کارتے وچ پیدا ہوئے ہیں حضرتِ علیدہ او نورِ اوہتے کارونے ولادت ہوئی بیبی فاطمہ جڑے کی اوڈے پویتر گوہ دے انہیں جنم لے آئے ہیں ہاں سے آکھیں دیکھاں گے نظر ماری ہے تے بیبی فاطمہ محمد صاحب دے بیٹی ہے جڑے کے مسلمانان دا پیغمبر ہے نبی ہے اور حضرتِ حسین تے حسن آپ نے نانے کل جو تعلیم حاصل کی تھی جو کچھ سکھی ہے اور پریکٹیکل کربلاج ساری دنیا نے دیکھیا چھوٹے ہندیاں اوہ دیکھ گودچ کھیڑیا ہوئے گئے انہیں بہت پیار کیتا ہوئے گئے کیوں کہ ایسی عام اگر دنیاوی ایسی جڑے بندے ایسی سارے پیر پیغمبر تو بہت بڑی گل ہے تے ایسی اپنے پوتیانال اپنے بیٹیاں تو زیادہ پیار کر دیں اپنے نواسی یا نواسینا اپنے بیٹی تو زیادہ پیار کر دیں تے ایس تو اندازہ لات سکتے ہو کہ حضرت محمد صاحب دے جڑی سوچ سی حضرت علی دنال جدو دا رشتہ کیتا ہے اس تو بعد امام حسین دیولاد دن جڑے آسی رجو بنا رہے ہیں تے او دن تے ساڑے جڑے عالم دین بیٹھے نہیں تھے جڑے مذہبنوں یا سارے مذہبنوں سٹڈی کر دیں وہ دے زیادہ اچھے طریقے نا جنکار دے سکتے ہیں لیکن میں ایک انجان بچہ میں کوئی ویدوان یا میں گیانی تیانی یا میں کوئی سکوالر نہیں لیکن میں سمجھ دا کہ اگر ایس ایک عام انسان اپنے پوتے پوتے آنال یا نواسی نواسی آنال کنہ پیار کر دیں تے ساڑے نبی محمد صاحب نے جڑہ پیار کیتا ہوئے گا اور جڑے تعلیمات وہ جڑ کچھ ان سے کھایا ہے اور پریکٹیکل کربلا دے میدان دے وچ ساری دنیا نے دیکھیا آج یزیدہ نام نشان نہیں ہے لیکن امام حسین ساڑا سکھ ترمدہ بھی عقیدہ ہے اسلام دہ بھی عقیدہ ہے شہید ہمیشہ عمر زندہ ہے تو میں کیونکہ تو سے کھلو گئے ہو میں سمجھ دا میرا ٹیم ختم ہو گیا ٹیم پورا ہو گیا میں نے بڑے خوشی ہے کہ میرے ایک چھوٹی جی گلدے ہوتے ہیں آغا جواد نکوی صاحب نے ایتھے امام حسین دا جڑا پروگرام آج رکھی ہے ولادہ دے حوال نال میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کردہ ہوں اور پورے سکھ کمیونٹی والو حضرت امام حسین دے ولادہ دے بھی لکھا وار تکرونا وار ہدایی دن دا مبارک بات پیش کردہ ہر مذہب نے قربانیاں دے کے مذہب قائم رکھی ہے لیکن ظالم دا نام و نشان نہیں رہے اس طرح ساڑے مذہب دے بھی گلانی صاحب چلے گئے ہیں جیدو گرارجن دیو جی مہاراج تے ظلم دے انتہا ہو رہی سی تے حضرت ساہین میں امیر صاحب سوری گرارجن دیو جی مہاراج تے ہوتے ہیں جڑے ساڑے پانچویں گروہ باتشاہی مجھے دنال گردوار ہے ظلم دا انتہا ہو رہے ہیں تتی طویتی بٹھا ہے تھلے آگ بل دے تے وہ گرارجن دیو جی مہاراج بیٹھے ہیں پھر رید گرم کر کے ہوتے سرچ پا رہے ہیں وہ شانتی نال بیٹھا ہے پھر وہ بل دے دے گے جو بٹھا ہے تے سائیں میں امیر کو برداشت نہیں ہویا سائیں میں امیر آکے گرارجن دیو جی مہاراج تے ہوتے ہیں گروہ صاحب انہا ظلم کیوں برداشت کر دے تے گروہ صاحب نے ایک کو گل کہی تیرا کیا مٹھا لاغے ہر نام پہ دارت نانک مانگے ایدہ مقصد کہ رب والو حکم آئے ایسی مٹھا کر کے ماننا ہے کرامات ایسی نہیں دکھانی تے میر امیر صاحب نے کہا ہے کہ ایسی لاور تے دلی اٹھ کھڑکا دیئے میرا کہنا دا مطلب کہ حسین دے گوٹ جیڑی شکتی کرامات سی وہ سب کچھ کرتا سی کر سکتا سی لیکن اس رب دے حکم اندر ایک دنیا نو انہوں دے منن والے نو ظلم دے خلاب کھلو کے سبر نال مقابلہ کیتا ہے میں ایک باری پھر سارے دوستان تو آل مدین بیٹھے نہیں تھے پادری صاحبان بیٹھے نہیں سارے میں انہوں اپنا جان بچہ سمجھ کے بول دیا ہویاں ہو سکتا ہے انسان ہے میری گال اگر کسی ویر بزرگ نو بوری لگی ہوئے تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کھمہ دا جا چکاں ہواہی گروہ جی کا خالصہ ہواہی گروہ جی کی فتح آغا صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی پروگرامیں اکٹھے ہواں گے مغدوم صاحب اور پروفیسر صاحب تاڑا بھی بہت بہت شکریہ کل پرسوں دے میرے پچھے بار بار فون کر رہے میری قریبی رشتہ دار فوت اسی میں سنبدال کل گئے تو رات نو پھر واپس آئے تو میں کہے میرا اپنا پروگرام ہے حسین صاحب کا ہے صاحب نے آپ جنہیں لکھیا بھی ہے حسین ہر مذہب والے مندے نے اپنے سوچ پھکر دے اپنے عقیدت مطابق اسی امام حسین نو اپنے شردت پھل پیٹ کر دیں اور آپ جدا بہت بہت شکریہ دا کر دیں ہواہی کرجی کا خالصہ ہواہی کرجی کی فتح